السلام علیکم میں ہوں تاہر محمد نکاش اور آپ دیکھ رہے ہیں hope of success ہمارے کریکٹر بلڈنگ کے ایک لائف سیشن سے ہم جو ہم نے پہلے ایک لائف سیشن کیا تھا اور اسی وہ جو ٹاپک کمارا اپنے آرڈینس کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا اسی کو آج دوبارہ ڈسکس کریں گے کہ کردار سازی میں سب سے پہلا جو جوزے وہ کیا ہوتا ہے اور لفظ کیسے بنتے ہیں پھر لفظ جو ہیں وہ کس چیز کو جنم دیتے ہیں اور اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ کیا ہے تو دیکھتے ہیں اور ہم چلتے ہیں ویڈیو کی جانے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی مفید ہوگی آپ کے سوچ کو کنٹرول کرنے کے لئے تھنکنگ کو کنٹرول کرنے کے لئے سوچ سے لفظ بنتے ہیں اور لفظ سے عمل اور عمل سے کردار بنتا ہے تو پھر کردار سازی کے لئے سب سے پہلی چیز کا سمجھنا جو ہے وہ سوچ ہے کہ آیا یہ کیا ہے سوچ کا تلق خیال سے ہے یہ ایک احساس ہے جو کسی بھی چیز کے بارے میں سن کر یا ابزرو کر کر ابزرو کرنے کے بعد ہمارے دماغ میں آتا ہے ابزرویشن کے بعد ہم اس پہ سوچتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اور اس چیز کو ہم محسوس کرتے ہیں ہمارے اس کریکٹر بلڈنگ کے سیشن میں ہماری انسانی سوچ پر بیعث ہو رہی تھی اور ہم نے اس سیشن میں سب لوگوں کو تمام جتنے بھی آڈینس تھے جتنے بھی ہمارے لسنر تھے وہاں پہ جتنے بھی پارٹیسپنٹ تھے ان کو ہم نے اپنے خیالات کا ہزار کرنے کا موقع دیا اور ہر کسی نے اپنی سوچ سمجھ اور فراست سے اپنے اپنے پوائنٹ ڈسکس کیے تھے ان پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ دورانی سیشن جو پوائنٹ ہم نے زیرے بحث لائے گئے تھے وہ کیا تھے شرکہ میں سے ایک انہیں بولا تھا کہ حالات کے ساتھ حالات کے ساتھ سوچ کا بدلنا ضروری ہے جی بالکل کیوں نہ کہ سوچ حالات بدلنے میں مدد دے گی پھر ایک اور سوال ہوا تھا کہ گمان بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو گمان تو گمان جتنے بھی ہوتے ہیں یعنی کہ غالب گمان جو ہوتا ہے جو غلط گمان ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے تو اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ بات اچھے گمان کی ہو رہی تھی یعنی کہ گمان کا مطلب اندازہ خیال کرنا اور خیال ہی سوچ ہے مطلب یہ ہوا کہ اچھا سوچنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کارسا ہے میرے ساتھ غلط نہیں ہوا لیکن اس میں اللہ کی جو بھی میرے ساتھ ہوا ہے اس میں اللہ کی بہتری ہوئی ہے لفظ گمان سے گمان غالب ہے جس کا مطلب جو ہے یہ کامل یقین ہوتا ہے اور اگر ہم غلط گمان کریں کہ یہ بات ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوئی ہے میں ہی کیوں فیل ہوا ہوں میرے ہی ساتھ ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے یہ جو بیماری ہے آپ نے بھی سوسائٹی میں کبھی اکثر اوقات دوستوں سے سنا ہوگا مریضوں سے سنا ہوگا نہیں جی یہ ساری بیماریاں رب تعالی نے میرے لیے ہی رکھی ہیں تو ایسا گمان کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہوگا یہ اسلامی نکتہ نظر سے بھی غلط ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو غالب گمان ہے غالب گمان کی جو پہلی سیڑے ہے وہ پختہ یقین ہے پختہ یقین کیا ہے کہ اب ایک مسلمان ہونے کے ناتے سے امارا پختہ یقین ہے کہ اللہ کی ذات واحد ہے جس کا تلق سوچ سے ہے اگر ہم کسی گھڑی کو دیکھتے ہیں تو گھڑی کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس گھڑی کو بنانے والا کوئی گھڑی ساز ہوگا کسی گھڑی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس گھڑی کو بنانے والا کوئی مکینک ہے کسی موبائل فون کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس موبائل فون کو کسی نے بنایا ہے کوئی مکینک ہوگا کوئی ٹکنولوجی کا ایکسپرٹ ہوگا آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہوگا جس نے یہ بنایا ہے کسی بڑی بیلڈنگ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس بیلڈنگ کو بنانے والا کوئی ایک ماہر تعمیر ہوگا کوئی ایک بیلڈنگ بنانے کا ماہر ہوگا اس نے یہ بنایا ہوگا اور اس میں ہمیں بہت سارے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں کہ اس بیلڈنگ کا کسی نے جو ڈیزائن ہے وہ سب سے پہلے بنایا ہوگا ٹھیک اسی طرح جب ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں جب ہماری نظر دنیا کی طرف جاتی ہے تو اب ہمارا جو سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کیسے بنی ہے تو ہمارا یہ یقین ہوتا ہے پسید مسلمان کے اس دنیا کو بنانے والا ایک مالک ہے ایک خالق ہے اور اس پور کل کائنات کو اللہ تعالیٰ نہ بنایا ہے پھر اگر ہم یہ سوچیں کہ دنیا کا نظام اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور ہر کام جو ہے وہ اپنے وقت پر کہیں صدیوں سے کہیں سالوں سے چلا رہا ہے تو پہلا خیال ہی یہی آئے گا کہ یہ سارا نظام ایک کائنات چلانے والی کوئی ذات ہے اور وہ یقیناً حکیلی اور یقتہ ہے کیوں کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ نظام کبھی ایک سا نہ ہوتا اور ایک طرح سے نہ چل سکتا تو پختہ یقین کے بعد جو ہماری اگلی بات آتی ہے کہ پختہ یقین کے بعد جو اگلا سٹیپ آتا ہے ہمارا وہ یہ آتا کہ ایک شخص ایک شرکا میں سے ایک نے یہ پوچھا تھا کہ جو سوچ ہوتی ہیں اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں تو سوچ کے جو اقسام ہوتی ہیں وہ دو ہوتی ہیں منفی اور مصبت اب ایک اور بات ہم کلیر کریں گے اور کسی نے کہا تھا کہ سوچ ہم خود پیدا کرتے ہیں تو دیکھیں یہ سوچ تو ہم خود پیدا کرتے ہیں اور سوچ ہم پیدا تو نہیں کر سکتے البتہ اس سوچ کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن یہ سوچ ہماری خود بخود جنم لیتی ہے ہماری جو خیالات ہوتے ہیں ہماری جو تھارس ہوتے ہیں اس پہ یہ جنم لیتی ہے جتنی بھی تھنکنگز آتی ہیں ہماری آتی ہیں ہماری فیلنگز ڈیویلپ ہوتی ہیں جو ہم ایک خیال اپنے اندر ڈیویلپ کرتے ہیں تو اس سے یہ بیدا ہوتی ہے مثال دیتا ہوں کہ آپ اگر پارک میں بچے جا رہے ہیں تو اب پارک جانے سے پہلے ہی ان کے دماغ میں بچے جب پارک میں جا رہے ہیں تو پارک میں جانے سے پہلے ہی ان کے دماغ میں پارک کو لے کر کہ ہی طرح کی سوچیں پیدا ہو جاتی ہیں اب ایک بچہ جولا جولنم سن کرتا ہے تو وہ اسی کے بارے میں سوچے گا اگر کوئی دوسرا اس سے کچھ اور کہے گا تو باقی وہ جتنے بھی خیالات ہوں گے ان کو وہ رد کر کے صرف جولے کے بارے میں سوچے گا یعنی کہ کہے گا نہیں بھئی جولا نہیں ہوگا پارک میں پارک میں کوئی اینیملز کو پسند کرتا ہے تو وہ کہے گا نہیں اینیملز ہوں گیا منکی ہوگا وہاں پی کاؤکس ہوں گے تو وہ بچہ چونکہ جولا جولنے والا ہے تو اس کے سوچ میں یہ بات نہیں آئے گی وہ جولے کو ہی اپنے ذہن میں رکھے گا کوئی دوسرا بچہ ہے جو نیچل لسٹ ہے جو یہ کہے گا نہیں جی پھول ہیں تو جو بچہ جولے کو پسند کرتا ہے وہ اس کے خیال کو ریجیکٹ کر دے گا چونکہ وہ جولے کو ہی پسند کرتا ہے قابلِ بگور بات یہ ہے کہ اس نے باقی تمام جو خیالات تھے ان کو کیوں رند کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی سوچ کو کنٹرول کیا اور باقی سے مجھے کیا لینا دینا مجھے تو صرف جولنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوچ پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے لیکن اس عمل کو کنٹرول کرنا جو ہے یعنی کہ ہم اس کو ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں شرکہ میں سے ایک نے کہا کہ میں نے منفی نکتہ نظر کو نکال دی ہے یعنی کہ اس نے کہا کہ آپ کے جو ہم نے سیشنز سنویں آپ کے جو کریکٹر بیلڈنگز کی یہ ٹریننگ تھی اس میں میں نے جتنے بھی منفی نکتہ نظر تھا اس کو نکال دیا لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک ہم منفی اور مصبت دانو کو نہیں دیکھ لیں گے تب تک ہم کسی کے فائدے کسی بھی چیز کا فائدے اور نقصان کے بارے میں نہیں جان سکیں گے یعنی کہ ہمیں ہر دو چیزوں کے دانو پہلو کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے مصبت کون سے پہلو اور اس کے منفی پہلو کون سے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے اس کو انلائز کیا ہی نہیں ہے اور فوراں ہی ہم اس کے نیگٹیو پوائنٹس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے جب تک ہم فائدے اور نقصان کے بارے میں نہیں جان سکیں گے اس لئے ضروری ہے کہ منفی پہلو کو دیکھ کر ہم مصبت کو ہمیں چننا چاہیے یعنی کہ اگر ہم کسی بھی چیز کے مصبت پہلو کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے منفی پہلو کے بارے میں علم ہونا چاہیے محضرت سامین اکرام ہم سارے لوگ جو ہیں ایک اور بات یہ ہے کہ ہم جتنے بھی لہو گئے we are like a family ہم جہاں کسی سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں کسی گاؤں کے اندر رہ رہے ہیں کسی ملے کے اندر رہ رہے ہیں کسی سیٹی کے اندر رہ رہے ہیں یا کسی ملک کے اندر رہ رہے ہیں تو we are living as like a family ہم ایک خاندان کی طرح رہ رہے ہیں ایک خاندان family کی طرح رہ رہے ہیں اگر آپ کو کسی بات کی آپ کو کسی کی بات بری بھی لگے تو آپ یہ سوچ کر برداشت کر لیں کہ اس کی سوچ اتنی ہے اور اگر دوسرے کو نیچہ ہمیشہ کوشش کیجئے کہ دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش نہ کیجئے اپنی سوچ کو سب کے لیے مصبت رکھئے پھر نہ تو کوئی جگڑا ہوگا اور نہ ہی کسی کی دل آزاری ہوگی آپ ذکین دیکھ آپ کر لیں اور مائرین میں سے بے شمار مائرین کا یہ کول ہے کہ انسان پہ جسم پہ لگے ہوئے جو زخم ہوتے ہیں وہ تو منجمد ہو سکتے ہیں جو وانڈز ہوتے ہیں لیکن جو انسان اپنی باتو سے دوسرے انسان کو تکلیف دیتا ہے زخم دیتا ہے وہ وانڈز جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی منجمد نہیں ہوتے اس لیے آپ کو چاہیئے کہ آپ اپنی گفتگو سے اپنی سوچ سے اپنے دوسرے دوستوں کو سوسائیٹی کے اندر محفوظ رکھیں ہمیں کامل یقین ہے ہمیشہ گدارہ آپ کو امارا یہ پیغام بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ اپنی سوچ کو کنٹرول کرنے کی خوشش کریں گے جب تک ہم آپ کے لئے کوئی نیا موضوع چھنتے آپ کے لئے کوئی نیا موضوع لاتے تب تک آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام